بنار کیا گیا ہے اور سب سے بھاری چوٹ جو پہنچائی ہے سپریم کورٹ کی ورڈکٹ کو پہنچائی ہے سپریم کورٹ کا ورڈکٹ بہت سپش تھا کہ جو فلو لیڈر اور چیف وپ انہوں نے انانس کیا تھا وہ illegal unconstitutional تھا اس کے ادھار پر یہ صرف disqualification کی پرکریہ ان کے ہاتھ میں دی تھی اور جو انہوں نے کام کیا ہے کھلیا سپریم کورٹ کو بھی چنوٹی دی ہے تو اب سپریم کورٹ کو تین نرنے کنے پڑیں گے ایک تو کہ ان کا تینٹ شیڈیول لاغو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اور اگر لاغو نہیں ہوتا ہے اس کا انتم سنسکار کر دیں پارلیمنٹ پہ جا کر اور کہیں جو ہوتا ہے منظور امیر شاہ و نریندر موڈی ہوتا ہے ہم تینٹ شیڈیول کا مان دیتا نہیں ہے دوسری چیز الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ پارٹی سمبل اور پارٹی ان کی ہے کس آدھار پہ کہہ رہا ہے لیجسلیٹف سرنٹھ کے آدھار پہ وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے پارٹی کارڈر کا ہے نیشنل اگزیکٹیف کا ہے وہ لڑائی ہم آلریڈی سپریم کورٹ میں لڑ رہے ہیں اور کونسٹیوشنل بینچ کو یہ نرنے لینا ہے کیا یہ جو نرنے لیا گیا الیکشن کمیشن کا جلد بازی میں کیا یہ صحیح ہے تیسرا جو فیصلہ لینا ہے الیکشن کمیشن کے ہی بات کو لینا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کا اگر آپ کے پاس سمینٹ کونسٹیوشن شف سینہ کا نہیں تھا تو یہ جو شیقان شنڈے اکناچ شنڈے اور یہ چالیس گردار لڑائی لڑے ہیں اے بی فارم کس نے سائن کیا تھا اس کو آپ نے کیسے ماننیتہ دیتی آپ جو بھی سمپرد سادھا ہوا تھا شف سینہ کے ساتھ آپ نے ادھر والا زہر پھاکر جی کے ساتھ مانا ہوا تھا اگر ان کی لیڈرشپ ان کو ماننی نہیں تھی تو اے بی فارم پر آپ نے لڑائی کیوں لڑی یہ سارے سوال کے اب جو سوال آتے ہیں وہ اب سپریم کورٹ کو نینے لینا پڑے گا اور اہی بات باقی لڑائی وہ ہم جنتہ کے بیچ جا کر کچھ ہی سمجھ رہ گیا ہے وہ جنتہ کے بیچ جا کر یہ لڑائی لڑیں گے اور ہمیں پورا یقین ہے ان کا وشواہ سمجھی دیں گے اور پھر سے سرکار مہاراج رہے میں ہماری بڑے گی بلکل بہت جلدی ہوگا اور ہم سب کونفیڈنٹ ہیں کہ اچھے پوزیٹیو ماہول میں ہو رہا ہے ویاپک چرچہ ہو رہی ہیں فری این فیر اوپن ڈسکشن چل رہا ہے تو اس ڈسکشن کے بعد جل سے جل نرنے ہوگا اور ہم لوگ سب ایک جھوٹ ہو کر یہ لڑائی لڑیں گے کیونکہ اب یہ بہت مہتفہ پون ہو گیا ہے کہ جو لوگ پرزا تنسر کا گلا گھوٹ رہے ہیں جو سمویدھاں کا گلا گھوٹ رہے ہیں دن دہاڑے ای ڈی سی بی آئی ٹی الیکشن کمیشن ان سب کا فائدہ اٹھانے کا کام کر رہے ہیں یہ اس کی لڑائی لڑنا بہت مہتفہ پون ہے اور جنتہ کے پیچھ ہم سب ایک جو ٹھوٹ ہو کر جائیں گے کوئی سپرائزنگ نہیں ہے جیسے میں نے کہا ای ڈی کا فل فارم ہے ایکسٹینڈ ڈپارٹمنٹ اور بھارتی جنتہ پاتی ان کو اپنا ایک چھوٹا سی ڈپارٹمنٹ کھولی لینا چاہیے ان کے مکھیالے میں کیونکہ جو کام ہو رہا ہے ای ڈی کا وہ صرف بپکش کے لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے کوئی تچے نہیں ہے کوئی ستی نہیں ہے بس ستی کو پریشان کیسے کرنا ہے وہ کام چل رہا ہے تو سب کا ٹائم آئے گا اور میں کہتا ہوں پاپ کا گھڑا کبھی تو پھوٹے گا آپ کو لگتا ہے آپ یہ ساری بے ایمانی کر لیں گے اور بھگوان نہیں دیکھ رہا ہے وہ بھی دیکھیں گے وہ صحیح سیٹ وہی کریں گے اور سمیں آ گیا ہے کہ جنتہ کے بیچ ہم جائیں گے اور جنتہ کا وشواص جیت کر ہم وہ اپنی سرکار چلائیں گے دیکھیں شفصینہ کے لیے ہمارے آستہ کا وشع ہے شفصینہ بابری مسجد سے لے کر 6 دسمبر سے لے کر آج تک ہم نے بہت ہی اہم بھومی کا نبھائی ہے تو سوال یہ نہیں ہوتا ہے کسی نے انویٹیشن ڈیکلائن کیا ہے سب سے مول سوال جو پوچھنا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ انویٹیشن سیلیکٹیو کیوں گیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں شفصینہ نے جو یہ لڑائی لڑی ہے ان کے پاس انویٹیشن نہیں آیا ہے سب سے پہلی بات تو اس میں راجنیتی کون کر رہا ہے پکن چوز جو کر رہے ہیں انویٹیشن دینے میں راجنیتی وہ کر رہے ہیں اور آستہ کی حساب سے نہیں کر رہے ہیں دھرم کی حساب سے نہیں کر رہے ہیں رام مندر بن رہا ہے تب بھوی رام مندر بن رہا ہے جس کی لڑائی ہم نے لڑی ہے ان کو نیوتا نہ دے کر آپ دکھا رہے ہیں کہ یہ آپ کے لیے راجنیتک کارکرم ہے رہی بات کانگریس پارٹی کی انہیں نے کیوں نرنے لیا ہے اس کا جواب وہ دیں گے پھر میں کہوں گی چار شنکر اچارے میں سے دو شنکر اچاروں نے منہ کر دیا ہے اور دو نے ابھی جواب نہیں دیا ہے اور ایک شنکر اچارے بقائدہ کہہ رہے ہیں یہ راجنیتک کارکرم ہے دھرم اور آستہ کا کارکرم نہیں ہے تو کیا وہ بھی ہندو دھرم کے خلاف ہے سب سے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی بتائے جہاں نریندر موڈی کو بڑا دکھاتے ہیں بھگوان شری رام کو چھوٹا دکھاتے ہیں اور وہ ہاتھ پکڑ کر راستہ دکھا رہے ہیں بھگوان شری رام کو راستہ وہ دکھائیں گے یہ ہمارے دھرم کو آہت نہیں پہنچتی ہے تو یہ سارے جو ناراجنیتی چل رہی ہیں میں اس پہ زیادہ جواب نہیں دینا چاہوں گا کیونکہ یہ ہماری آستہ کا وشہ ہے ادو جی بائیستاری کو ناشک جا کر مہا آرتی گوداوری ریور پر کرنے والے ہیں اور پنچوٹی جہاں پر کچھ مہینے خود بھگوان شری رام سیتہ مئیہ اور لکشمن جی رہے تھے وہاں پر جا کر پوجا کریں گے ماتھا ٹیکیں گے کیونکہ بھگوان شری رام سب کے ہیں یہ دھرم ہم سب ہی کا ہے اور اس میں بھید بھاو نہیں